اب ہم جس مندر میں کھڑے ہیں وہ مندر تقریباً انیس سو پانچ کا بنا ہوا ہے سولجے بجار میں ایک مندر ہے تقریباً نہیں تو وہ پانچ سو سال پرانا مندر ہے پنشمو کی نام سے اس مندر کا نام ہے یہ نارائن پورا کے نام سے یہ ایریا ہے اور میں پہلے اس مہان لیڈر کا نام لوں گا کہ جن کے نام سے یہ ایریا ہے نارائن داس کہ نارائن پورا میں چار کو میں رہتی ہے ہندو کرچن سکھ اور میکمنسی ہے میکمنسی وہ ہے تو ہندو میں ہی ہے جب ہمارا کوئی تیوار ہوتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم بھی جب ان کے کوئی تیوار ہوتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ ان کے تیوار کو مناتے ہیں اور بھائی چارہ ہم لوگوں نے بالکل ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر ساتوہ عجوبہ دنیا میں ہے تو آٹھوہ عجوبہ جو ہے نارائن پورا ہے اس وقت ہم کراچی میں نارائن پورا رنچو لائن میں موجود ہیں اور ہم نے ایک کتاب ہے آزم مراج صاحب کی دھرتی جائے کیوں پر آئے اس میں انہوں نے ایک باب لکھا ہے پاکستان کا مسیحی وزیر آزم تو اس کے ریفرنس سے ہم نے کل بھی دو علاقوں کا وزٹ ہم نے کیا اور آج بھی ہم جو خصوصاً چونکہ یہ ٹاپک اقلیتوں کی متعلق ہے تو اقلیتوں کی بستی میں ہم لوگ آئے ہیں اس وقت تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی مسیحوں کا بھی وزیر آزم ہو مسیحی وزیر آزم بھی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ مسیحی کو ہم ساری اقلیتیں ہی لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے اگر کسی ہندو کے پروگرام میں وہ جاتے اور بیان دیتے تو یہ بول دیتے ہیں یہ ان کا اچھا پانے تو ہمیں یہاں پہ جب ہم مختلف لوگوں سے ملے تو یہ پتا چلا کہ اچھی بات ہے کہ وہ وزیر آزم بننے کے لیے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن اور بہت سے ایسے مواقع ہیں وزیر آزم سے نیچے بھی کہ جہاں پہ اقلیتوں کو جو ہے وہ نمائندگی نہیں ملتی یا اگر وہ نہیں اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے تو ہم اس کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیوں اقلیتیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جیسے کہ پی ایس ایل ہوا ہے اور اس میں بہت ساری ٹیمےوں میں بہت سارے کھلاڑی تھے لیکن کوئی بھی اقلیتی کھلاڑی اس میں نہیں تھا نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی کرسچن تھا اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بہت سارے اچھے لڑکے کھیلنے والے کرکٹ کھیلنے والے ہندوز میں بھی موجود ہیں اور کرسچنز میں بھی موجود ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اور تعلیم بھی تھوڑی سی جو یہ خاص کمیونٹیز دو ہیں ان میں ذرا تعلیم کم ہیں تو اس بات کو جاننے کے لیے اس وقت ہم لوگ ایک مندر میں موجود ہیں تو اس مندر کا بھی تعرف کروائیں گے اور یہ صاحب اپنا تعرف بھی کروائیں گے مطرح مکر آپ کا مندر کا بہت تعرف کروائیے گا میرا نام کیلاش کالیدہ سکنڈارہ ہے اور اب ہم جس مندر میں کھڑے ہیں وہ مندر تقریباً انیس سو پانچ کا بنا ہوا ہے اور میں اس مندر کا حضر سیوہ دھاری ہوں یہاں سیوہ کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جسے آپ نے کہا کہ یہ مندر اور پاکستان پاکستان سے پہلے ہم لوگ یہاں آباد ہے بھی پور پاکستان پاکستان ہمارے سامنے بنا اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے اچھا یہ پاکستان کیا جو بننا ہے یہ تو کہہ لیں تاریخ میں اگر دیکھوں تو یہ کل کی بات لگتی ہے تو ویسے جو آپ کے اباؤ اجداد تھے وہ کہاں سے کراچی آئے وہ سندھ کے ہی رہنے والے تھے یا وہ کسی اور ایڈیا سے آپ کے بڑے بزرگ آپ کو بتاتے تھے ہوں گے وہ کہاں سے آئے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ نہ پاکستان تھا نہ انڈیا تھا برے سگیر تھا پورا یہ تو ہر آدمی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں حضرت کیا کرتا تھا تو ہمارے بھی جو بزرگان ہیں وہ ان کا آنا جانا لگا رہا تھا لیکن ان کا سب کچھ زیادہ تر یہاں تھا یہاں ان کے ذشتدار تھے رینے والے تھے تو ہم یہیں یہیں ہم لوگ شروع سے یہی ہیں نا پاکستان میں یہ شروع سے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے کوئی سسٹم بھی نہیں تھا نہ ویزہ تھا نہ کچھ تھا یہ برے سگیر تھا تو سب نے آنا جانا لیکن یہاں جادہ ان کی ترجی تھی کہ ادھر وہ جادہ رہتے تھے اچھا آپ کے پاس مندری کے متعلق کافی انفرمیشن ہے ہم نے یہاں پہ آ کے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی اپنی ڈاکومنٹریز وغیرہ کے لیے کہ پرانی پرانی مساجد یہاں پہ کہاں پہ ہیں اور کتنی ہیں تو ہمیں ایک مسجد کا بتایا گیا کہ وہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پونے دو سو سال پرانی ہے مجھے بلاکے کا نام نہیں اس وقت یاد آ رہا اور ایک صدر کے پاس انہوں نے بتایا کہ غالباً وہ سب سے پرانی مسجد ہے جو تقریباً سوا دو سو سال پرانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پرانی سی پرانی مسجد بھی اگر یہاں پہ کوئی ڈیڑھ سو سال یا دو سو دھائی ساو سال پرانی بھی مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو پہلے یہاں پہ مسلم بالکل بھی نہیں تھے یا اگر ہوں گے تو کام ہوں گے کہ اتنے کام ہوں گے کہ انہوں نے کوئی وہ مسجد اگر بنی بھی ہے تو کسی کو پتا نہیں ہے مشہور نہیں ہے تو یہاں پہ کراچی میں اندازاً کتنے مندر ہیں اور تقریباً ویسے تو ہمارے مسلم بھائی بھی یہاں بی فور پارٹیشن سے ہی رہے ہیں اور آپ نے بات مندروں کی کی تو مندر سولجے بجار میں ایک مندر ہے تقریباً نہیں تو وہ پانچ سو سال پرانا مندر ہے پنشمو کی نام سے اس مندر کا نام ہے اور وہاں ہماری مہاراج وہاں سرپرشتے کام کر رہے ہیں تو ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سب پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا اور تمام لوگ یہی رہتے تھے آنا جانا لگا رہتا تھا تو یہ تو اب پاکستان تو واقعی کل کی بات 1947 یہ کل کی بات ہے لیکن یہاں لوگ مسلم بھائی کرشن بھائی اور ہندو لوگ تقریباً شروع سے ہی موجود ہیں رہ رہے ہیں اچھا آپ کی اس علاقے میں تقریباً کتنے گھر ہیں مطلب جن میں ہندو کرشن اور سکھ کی مطلب جو اقلیتوں کی تضاد کتنی ہے تقریباً یہ نارائن پورا کے نام سے یہ ایریا ہے اور میں پہلے اس مہان لیڈر کا نام لوں گا جن کے نام سے یہ ایریا ہے نارائن داس یہاں کی ہمارے بڑے اچھے لیڈر تھے اور ایسے لیڈر تھے جن کو مسلمان بھی پسند کرتے تھے اور اقلیتی برادری بھی پسند کرتے تھے اتنے اچھے لیڈر تھے ان کے نام سے ہی نارائن پورا کا نام رکھا گیا کب سے بنا یہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا میری نالیش کے مطابق اٹھارہ سو چوبیس سے تو میں نے سنایا ہے اس سے پہلے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نارائن پورا میں چار گھومے رہتی ہے ہندو کرچن سکھ اور میک منسی ہے میک منسی وہ ہے تو ہندو میں ہی ہے تو آج تک یعنی کہ جب سے یہ مولا آباد ہے آج تک یہاں کوئی لاسا نہیں جگڑا نہیں ہوا ہم لوگ یہاں ایک دوسروں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے ہم بھائی ہیں جب ہمارا کوئی تیوار ہوتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم بھی جب ان کے کوئی تیوار ہوتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ ان کے تیوار کو مناتے ہیں اور بھائی چارہ ہم لوگوں نے بالکل ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر ساتوہ عجوبہ دنیا میں ہے تو آٹھوہ عجوبہ جو ہے نارائن پورا ہے اچھا آپ اگر ہمیں کوئی بتائیں کہ یہاں پہ جو کوئی بچے یا بڑے جو پڑے لکھے ہیں ان میں کوئی ایک ڈاکٹر بنا ہے یا وکیل بنا ہے یا کسی اور گورنمنٹ کے بڑے عہدے پہ گیا یا کوئی اچھا کھلاڑی بھی آپ کے اس علاقے سے کوئی نامور یا کوئی سیاستدان نکلا ہے تو ذرا بتائیں دیکھیں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا حق جو ہے انٹرلل سن کے ہندو جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں ہم کراچی میں آج سے نہیں رہ رہے ہیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا بی فور پارٹیشن ہم یہاں موجود ہیں اصل میں تو ہمارا حق ہے ٹھیک ہے جو لوگ رہتے ہیں انہی کا حق ہوتا ہے لیکن بدنصیبی کم پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے ہمارا حق کوئی اور ہی لے جاتا ہے تو حکومت سے میں سب اتنی گزارش کروں گا کہ کم سے کم اقلیتی برادری جس کو شیڑل کاسٹ کہتے ہیں شیڑل کاسٹ شیڑل کاسٹ کے لیے کوئی اچھا اقدامات کریں تاکہ ان کو ان کا حق ملے جیسے مثال کے طور پر شیڑل کاسٹ کے پاس یہاں کراچی والوں کے پاس ایک قبرستان ہے گولی مار میں اور وہ قبرستان کی حالت اتنی خراب ہے کہ جب ابھی لیاری اسپریس نے وہاں روڈ نکال لے گی تو وہاں ہمارے قبرستان کو کٹا گیا اور اس میں تقریباً نہیں تو آٹھ 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 نو نو سال سو سال پورانی قبریں جو وہ توڑی گئی ہیں ہمیں بتایا گیا کہ جی ہم آپ کو اس کے بدلی جگہ دیں گے لیکن بس سب کہنے لکھ کہنے تک ہی تھے لیکن ہم نے اپنی مدد آپ اور ہری رام کی شویج رام ہمارے پیپس پارٹی کے منسٹر ہے ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہ دیوار لگوائی دیوار نہیں تھی تو ہم لوگ چھوٹے بچوں کو دفناتے بھی نہیں تھے اس کی وجوہات یہ تھی کہ چھوٹے بچے کیلئے قبر زیادہ لمبی نہیں کھو دی جاتی چھوٹی کھو دی جاتی ہے تو وہاں جنگلی کتے آتے ہیں وہ قبر خود سے نکال لیتے تھے تو اس لئے ہم نے وہاں منع کر دیا تھا تو یہ تو ہری رام کی شویج رام کی بڑی مہربانی ہے جنہوں نے اپنی اپنے ذاتی بجٹ میں سے اس دیوار کو بنوایا اور مجید بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اقلیتی برادری کے لیے تو میں تو حکومت سے یہ نہیں بتا دیں شاید کوئی سن لے دیکھ لے یہ ویڈیو ہاں ہاں سنیں اور بھی مسئلے مسئلے مسائل یہ ہے کہ ہمیں اثر ضرورتیں ایک اور قبرستان کی کیونکہ ہمارے قبرستان میں لوگوں نے پکی قبریں بنا دی اور پکی قبریں بنانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماں جگہ بھی اتنی ہے نہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب لیاری اسپریس کا کام ہوا اور لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو جگہ دیں گے تو برائے کرم وہ جگہ ہمیں دی جائے تاکہ مرنا جینا تو زندگی کے ساتھ لگا پڑا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم بھی عمر پٹا تو لے کر آئے نہیں کہ ہم بھی عمر ہی رہنا ہم نے بھی زندہ ہی رہنا ہے تو ہم نے بھی مرنا ہے اور بھی لوگ مریں گے تو ان کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جن کو ہم دفنا ہیں تو بس حکومت سے میری یہ بھی یہ گزارش ہے کہ اس آپ کے چینل کے توصل سے جو ہے نا ہمیں یہ کوئی جگہ پروائیڈ کی جائے دوسرا یہ بتائے کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا سکول اس طرح کی فسیلٹیز بھی ہیں آپ کے سپیشل ایریا میں یہاں ایک اسکول ہے ڈی ایم سی کا ہے اپنا میک جی بھنگوان جی اسکول جو پہلی تا پنچم تک ہے پانچوی تا کلاس تک ہے یہاں اب پرائیمری ہے اور ڈسپینسریہ تو آپ کو خود کو بھی پتا ہے کہ کچھ ڈسپینسریوں پہ تو کبزیں ہو چکے ہیں نا جائے تضاویزات بن گئے ہیں تو وہ تو بھی گورنمنٹ جانے اور وہ ڈسپینسری والے جانے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس باہر ہمارے لئے ایک ایدیہ میٹینیٹی ہوم بنا ہوا ہے اس کے آگے سوبراج میٹینیٹی ہوم ہے یہ کیم سی کے ہیں تو یہاں پھر یہ کاسٹ کام ہوتا ہے چلیں جی آپ کا بہت شکریہ یہ ہم نے کچھ تھوڑی سی صورتحال جاننے کی کوشش کی کلاش صاحب نے ہمیں جو یہاں کے مسائل تھے اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مسئلہ جس کے لئے مجھے یہ پریشان نظر آئے دکھی نظر آئے کہ وہ قبرستان کی جگہ کا ہے پہلے والے قبرستان میں بھی کم جگہ ہے پھر وہ کٹ بھی گیا درمیان سے تو ایک نئی جگہ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ سے یہ درخواست ہے اور بہت اچھی بات ہے سب لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی اقلیتی مطلب انہوں نے مسیحی بولا ہم اس کو اقلیتی لیں گے کہ بھی وزیراعظم ہونا چاہیے تو بہت اچھی ان کی سوچ ہے تو ہم انہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے نیچے اور بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں تھوڑی سی اگر ان کی توجہ اگر وہ دیں گے یا اس پہ جائیں تو یہ آپ وہ سب مسائل حل کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں اس وقت نرائن پورا سے اور اس مندر کا کا نام ہے نول مندر تو آپ ہمیں نول مندر نرائن پورا رنچھو لائن کراچی سے اجازت دیں آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم